موشیت کو بڑے چیلنجز در پیش مل کر مقابلات کرنے کا عظم آرمی چیف نے حکومت کے معاشر اقدامات کے لیے مسلح پاس کی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا ایسایت سیجلاس کا انعقاد آرمی چیف جنرل سید آسمونید چاروں وزرائے آلہ اور دیگر حکام کی شکت وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا معاشر ترقی اور غیر ملکی سماکاری کے لیے متحد ہونا اہم بات ہے سالانہ چار سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے آئیم ایف پروگرام کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے غریب آدمی مہنگائی سے پریشان ہے اسے تحفظ دینا ہمارا فرض ہے کالبان تھے سرحد پار سے ہم نے نار ہوکی تو افغانستان کی بھارت کے لیے تجاعتی رہداری بند کر دیں گے وزیر دفاع خواجہ عاصف کی امریکی ادارے سے گفت ہو کہا افغانستان کے ساتھ مطلع تصادم نہیں چاہتے طاقت آخری چارہ کار ہے افغانستان ہمارے ساتھ دشمن جیسا تلوک کرتا ہے ایسی صورت میں ہم انہیں تجاعتی رہداری کو فرام کریں سرحد پار دشدگردی بہت بڑھ چکی ہے ہمیں نقطان پہنچایا گیا تو ہم جوابی کاربائی پر منفوط ہو جائیں گے امید ہے افغانستان ٹی ٹی پی کو کابو میں رکھنے کا واحد مقالبہ پورا کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ کا سیکیورٹی خدشوات کے خاتمے تک بانی پی ٹی آئی کے آن لائن میٹنگ کا حکم آج عمل درامد ریپورٹ طلب بانی پی ٹی آئی کے وقلہ سے تیشدہ ملاقات نہ کرانے پر سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل سے جواب طلب عدالت نے تحریری آرڈر میں لکھا سپریٹنڈنڈ اڈیال کو مطمئن کر دیں ڈائریکشن کی پابندی کیوں نہیں کر رہے بانی پی ٹی آئی کے خلاص مقدمات کی تفصیلی ریپورٹ بیت طلب اور ملک میں بارشوں کے نئے سسٹم کی اینٹری راوٹ پنڈی میں تیز بارش لاہور پہستابات پشاور سمیت کئی جگہ زمجم موسم سہانہ ہو کے آج اطرال دیت سواد شانگلہ کوہستان میں بارش کا امکان مانسیرہ بڑڈرام ایپڈاباد تو امرجنسی شماری اور جنوبی وسیرستان میں بھی بادر برسیں گے جمت پیارت پولٹا میں بھی ہلکی بارش متوقع